ہیلو بیوٹیز ہوب یوال ار ڈوئنگ ویل آج کی ویڈیو میں ہم اپنے چار ٹاپکس کور کرنے والے ہیں جو کہ آپ کے نیلز کو سب سے پہلے بہت زیادہ چمکدار گلوئنگ اور شائننگ بنا دے گا اس کے علاوہ آپ کے ناخونوں کو مضبوط کر دے گا کیونکہ جن لوگ کے ناخون بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں ان کا پرابلم رہتی ہے کہ شیپس بگڑ گئی ساری ناخون ہمارا ٹوٹیا ہلکا سا بھی ہم کچھ پکڑتے ہیں کوئی چیز اٹھاتے ہیں ہمارے ناخون ٹوٹ جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے ناخونوں کو ایک ویک میں اچھا خاصا گرو کر دے گا ہمارے چار ٹاپکس ہیں شائننگ، سٹرونگ، کلیر اور گروئنگ نیلز ایک ایک دو دو انگریڈینٹس کی میرے پاس ٹپس ہیں ویڈیو سکپ مت کیجئے گا ورنہ وہ سٹیپس رہ جائیں گے کیونکہ بہت کوئی لمبے چھوڑی دس بارہ چیز ملا کے آپ کو میں کوئی ٹپ نہیں دے رہی ہوں بہت کوئی ٹپس ہیں چار ٹپس ہیں سو لیٹس گیٹ انٹو آر ویڈیو سو ہمارا پہلا پروسس ناخونوں کی کلینزنگ کا پروسس ہے اس کے لئے آپ کو کرنا یہ ہے آپ کو ایک باؤل میں نیم گرم پانی لینا ہے اس میں ایک چمچ بیکنگ سوڈا اس کے علاوہ ایک پورا لیمن سکویز کر کے ڈالنا ہے میک شور کہ آپ لیمن کی چھلکیں اسی باؤل میں ڈال دیں باہر نہ بھیکیں سو ہمارا یہ پورا پروسس دس منٹ کا ہے اب آپ کو شروع کے پانچ منٹ میں اپنے دونوں ہاتھ اس باؤل میں ڈال کے رکھنا ہے اور میک شور پانی تھنڈا نہ ہو جائے پانی اتنا گرم ہو جتنا آپ کے ہاتھ برداشت کر سکتے ہوں اس کے بعد اب آپ کو باقی کے پانچ منٹ میں لیمنز کے چھلکا لے کر اپنے ناخونوں پر اچھے سے رب کرنا ہے اور میک شور کہ آپ کیوٹیکلز پر بھی اچھے سے رب کریں کیونکہ زیادہ زیادہ امپیورٹیز اور ڈرٹ ہمارے کیوٹیکلز میں ہی ہوتا ہے اب آپ اپنے ہاتھ کسی مائلڈ بیبی ہینڈ واش سے صاف کر لیں کیونکہ دوسرے ہینڈ واشز میں بہت ہارش کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ناخونوں کو بریٹل اور فریجائل کر سکتا ہے تو اب ہم آتے ہیں اپنے سیکنڈ سٹیپ پہ جو کہ ہمارے ناخونوں کا بہت شائننگ اور گلوئنگ کر دے گا سو یہ پروسس آپ کو رات سونے سے پہلے کرنا ہے اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا آلیو وائل لینا ہے اور آپ کو اس کو نیم گرم کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے ناخونوں پر کم سے کم تین سے چار منٹ کے لیے مساج کرنا ہے میک شور کہ آپ کیوٹیکلز پر بھی اچھے سے مساج کریں کیونکہ کیوٹیکلز ہی ہمارے نیلز کو گرو کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اس کے بعد کم سے کم چار منٹ مساج کرنے کے بعد آپ اس آلیو وائل کو اپنے ناخونوں پر لگا رہنے دیں اور آپ سو جائیں اور یہ سٹیپ آپ کو کم سے کم دو سے تین ہفتے تک کرنا ہے اور آپ کو ایک ہفتے میں ہی واضح ریزلٹ نظر آنے لگے گا سو یہ تھی ہماری ٹیپ گلوئنگ اور شائننگ نیلز کے لیے اب ہم آتے ہیں سٹرونگ نیلز کے لیے سب لڑکیوں کی سب سے بڑی پرابلم کہ جب بھی ہم کوئی بھاری چیز اٹھاتے ہیں یا کچھ کام کرتے ہیں سو ہمارے نیلز ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے نیلز بہت فریجائل ہیں بہت پتلے ہیں اور بہت باریک ہیں سو اس کے لیے بہت زبردست یہاں پہ ایک ٹیپ ہے میرے پاس اور بہت کوئیک سی ٹیپ ہے صرف ایک انگریڈینٹ کی مجد سے آپ نے ناخونوں کو بہت مضبوط بنا سکتے ہیں اور وہ انگریڈینٹ ہے کولگیٹ ٹوٹ پیسٹ کولگیٹ کے اندر فلورائیڈ ہوتا ہے جو کہ ہمارے ناخونوں کو بہت زیادہ سٹرونگ اور لونگ کرتا ہے اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے آپ کو ایک ایکسٹرا ٹوٹ برش لینا ہے اس پہ تھوڑا سا کولگیٹ لگا کر اپنے ناخونوں پہ اچھے سا رب کرنا ہے اور میک شور کہ آپ کولگیٹ کو اپنے ناخونوں کی ٹپ پر جسے ہم ایج کہتے ہیں اس پہ بھی اپلائے کریں سو آپ کو یہ کام کرنا ہے صرف اور صرف پانچ منٹ کے لیے اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو واش کر لیجئے اور کوئی اچھا سا ہینڈ موسٹرائزر بھی اپلائے کر لیں سو اب ہم آتے ہیں اپنی لاسٹ بٹ نوٹ دہ لیسٹ ٹپ ہے جو کہ ہے ہاو ٹو گروئیور نیلز فاسٹ اس کا ریزرٹ آپ کو دو ہی ہفتے میں نظر آ جائے گا آپ کے ناخون بہت جلدی بہت فاسٹلی اور بہت اچھے سے گروہ ہونے لگیں اور وہ انگریڈینٹ ہے بائیوٹین سپلیمنٹس بائیوٹین سپلیمنٹس کو ہم بھی کامپلیکس اس کے علاوہ وائٹیمن بی سیون بھی بولتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کارباکسلیسز انزائمز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ناخونوں کو بہت فاسٹلی گروہ کرتے ہیں سو آپ پریشان نہ ہو کہ یہ سپلیمنٹس کیا ہیں کیا ہوتا ہے یہ کیا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ کو آسانی سے کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گی آپ کو بس بولنا یہ ہے کہ مجھے بائیوٹین سپلیمنٹس آئیے یہاں پر آپ کو ایک بونس دے رہی ہوں کہ آپ جب بھی سپلیمنٹس یوز کریں گے بلیو می آپ کا ہیر لوس بلکل ختم ہو جائے گا بلکل میں نے خود ازمایا ہے تب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرا ہیر لوس بہت ہوتا تھا بائیوٹین سپلیمنٹس میں کھا رہا ہی ہوں ڈیلی صبح کے وقت کھاتی ہوں میں ناشتے سے چالیس منٹ پہلے and you will not believe me اب بلکل ہیر لوس نہیں ہوتا ہے پہلے جب میں برش کرتی تھی ایسا رکھتا تھا پورے آدھا سر نکل کے آگیا ہے میرا لیکن اب اگر میں بہت ہرشلی کرتی ہوں تب جا کر بھی ایک یا دو بال نکلتے ہیں لٹرل بتا رہی ہوں آپ کو آپ کا ہیر لوس بلکل کیور ہو جائے گا لیکن اگر آپ بائیوٹین کے سپلیمنٹس یا جسے ہم ٹیبلٹ کہتے ہیں وہ نہیں کھانا چاہتے ہیں سو اس کی ریپلیسمنٹ میں میں کچھ فوڈز بتا دیتی ہوں کہ کون کون سے کھانے میں بائیوٹین ہوتا ہے یعنی کہ وائٹامین بی سیون پایا جاتا ہے سب سے پہلے ایگز آلمانڈز سپینچ مشرومز کالی فلارز سویٹ پوٹیٹو یہ چند ایسے کھانے ہیں جسے وائٹامین بی سیون یعنی کہ بائیوٹین بہت زیادہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے سو اگر آپ بائیوٹین کے سپلیمنٹس نہیں کھانا چاہتے ہیں سو آپ یہ فوڈز اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کر لیجئے سو that's all about my video I hope آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی and make sure to like subscribe my channel and share it to your loved ones